موسیقی دل جیت لیا پوری انڈیا کا یہ کور گیا اندر صحیح بات دھکانان کرتے سٹارٹ دوستو اور آج کپی جدہ خوشی ہو رہی ہے انڈیا بھی جیت گیا بھائی اگنس آسٹریلیا کے اور افغانستان بھی جیت گیا اگنس بنگلہ دیش کے سب اور دس قسم کا میچ کھلا گیا انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان اور انڈیا نے آسٹریلیا کو بلکل انڈ میں جا کے نیل تریلر کے اندر شکست دے دی تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ انڈیا کے اگر ایک یا دو بلے باز بھی کلک کریں گے کسی میچ میں تو وہ اس میچ میں بربادی کے پروانے پر دستخط ہو جائیں گے اپوزیشنز کی افغانستان تو کافی اچھا جیتا ہے دوستو اور انڈیا بھی اچھا جیتا ہے لیکن محمد شامی کی بولنگ نہ یا جسپریت بھمڑا کی کبھی نہ پوری ہو گئی ابھی ابھی یہ کوویڈ سے لڑا لڑا کے واپس آیا ہے کوئی ماچ پریکٹس بھی نہیں ہے اور کپتان آپ کو جناب اس ٹیج پہ بول آپ کے ہینڈ آور کرتا ہے کہ آخری آور ہے اور بس دیکھ لو کچھ ہوتا ہے تو تو چار آؤٹ ہو جاتے ہیں بھائی لے جی آخری چار بولوں پہ چار وکرز لاز فور بول پہ فور آؤٹ کی ہیں مطلب کہ شامی کو جسے تو کہتے ہیں کہ شامی پتہ نہیں کدھر تھا کہاں بیٹھا ہوا تھا اس کو واپس آخری آور میں بھلایا ہے نوہی شرما نے اس کو آخری آور کے اندر بھلایا ہے کہ بھائی آجا شامی تو اب مجھے بہت ہی ضروری نظر آ رہا ہے بھائی اس ٹیم میں نہیں یہاں بھاسے نے بلکل ٹھیک آگیا ہے اس کی کمی لگ رہی تھی بھائی آج جس طریقے سے شامی نے جس طریقے سے بولنگ کی ہے اور ویراد کولی نے جس طریقے سے کیج پکڑا ہے بھائی 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 ویراد کولی کے آجا لگ رن آؤٹ کو اور کچھ کو آپ نکال دیں بھائی تو تو کچھ بھی نہیں ہے دیویڈ کو رن آؤٹ کیا اسے دیویڈ کو رن آؤٹ کیا اور وہ ایسا رن آؤٹ کیا جس کے لیے آپ میں سوچتے ہی رہی گا کہ بولنگ کیا آپ مکم بھی کپ پڑے کچھ کے یا اس کو رن آؤٹ کیا ویراد کولی نے بھائی بھائی میں کہتاں کماال اور پھر اس کے باعت ویراد نے داوڈ کچھ مکنا ہے انڈیا یہوالا میچ بہت بری طرح سے ہار چکا ہوا تھا ایڈنگ فن جب تک کھیل رہا تھا لیکن آخری چار روڑ میں ہوا تو ہوا کیا ہے کیا ہوا کیا ہے آخری چار روڑ میں مجھے خودری سمجھ میں آئی تو ہار روڑ میں جیت گیا انڈیا موسن بھائی جو ہاری بھی بازی کو جیتے اسے بازیگر کہتے ہیں لیکن دو خوشی تو ہے ہمارے پاس کے دو ٹیمیں جیت گئی یہ تیسری خوشی کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ ایک تیسری خوشی بھی ہو رہی ہے مجھے وہ سمجھ میں نہیں آرہا وہ کس بات کی خوشی ہے یہ جو جنازے اٹھ رہے ہیں نا ادھر جس چیز کا ڈر تھا وہ ہی ہو گیا دیکھیں بالکل لاج جس طریقے سے پاکستان کی ہار ہوئی ہے تو لگ رہا تھا کہ مزاک ہو رہا ہے کوئی بات نہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہیں چیز کی ہے ہاں کیا تیسری خوشی کی سیسری ہے پڑھی ایسی دیس سے ٹھیک تھا گالیاں پڑھی ہائے ہیں کہ اپنا رہی چھو نہیں کرتا تیسری خوشی ہیں کہ فنٹا لگا لیا cabinet بٹ nah بھائی جن یہی رکھیں باس یہ تو اللہ پخار میکلاعہ دو دو چکے مار دنے آیٹ وہ آئے وہ تو مارتا ہی چکے ہیں ان کے بات تو ہیں چکے ماننے والےologically وہ تو دو دو چکے ہیں عربنا ہوا ان شک کھا ہے جو رکنے والے ہیں ہمارے وہ چکے ہی ہیں ان کے چکے ہی نہیں لگتے بین اس ٹوکز کے بیاتzę خلاق romantic اعت اس نے تو ٹانے کھول دی humbled جس چیز کا ڈڑھ تھا وہ ہی ہو گیا ہے کہ بھرے محس سے پہلے جو پاکستان کو کونفیڈنس چاہیے تھا جو پاکستان کو بوس چاہیے تھا جو ہمیں ٹرائے سیریز سے جو کونفیڈنس ملا تھا وہ ساڑا کا ساڑا مٹی میں دفن ہو چکا ہے پاکستان کو انگلینڈ نے ہڑا دیا ہے سالہ ان کا میچ آج دیکھ کے نا اسا لگ رہا تھا گلی کے بچے کھیل رہے بھائی بیگ ٹو بیگ کش ڈروپ کر دیا بھائی کیا چھوٹ رہے ہیں مزاق ہو رہے ہیں بولنگ میں علی صاحب آپ کی ایک بات تو ہوگی ہے یہ ایک خطرہ کی گلٹی بجا دی ہے انگلینڈ میں آپ کی لئے لیکن انگلینڈ نے جس انٹینڈ کے ساتھ آپ کو توڑا آجی صاحب چودہ اوڑوں میں میچ ختم کر دیا بلکل پندرہ اوڑ ختم نہیں ہوئے تھے بھی پاکستان کرکٹ فینس کے لئے یہ میچ میری لئے بھی اہم نیدہ میں بولتا تھا بھوم اپ بھائی دل کھول کے کھلو یہ دل کھول کے نہیں یہ اپنی کھول کے کھلیں یہ جس طرح سے انوڑے رنمان ہے 40.3 آور میں ہرے جس دن انڈیا میچ کے اندر کوئی اچھی چیز کرتا ہے نا کہ بیک ٹو بیک کوئی اچھے کام ہو جیسے کہ محمد شارمی نے بیک ٹو بیک چار وکٹے لی تو اسی طرح بھائی بیک ٹو بیک انہوں نے کیچ چوڑے بکا ریا بھائی صاحب یہ ویڈیو ختم لیکن پاکستان جو آرہا ہے چھے وکٹوں سے آرہا ہے چھوڑیں دفع کریں بھائی ہماری بات ہماری بات کیا ہم بولیں ہم لوگ بات کرتے ہیں ہمیں دل روتا ہے لیکن بات کریں کہ محمد شامی نے جو کل کارنامہ کیا اس کی تو تعریف پاکستانی لوگ بھی کر رہے ہیں بلکل بلے بلے اور ہی شامی کیلئے مطلب اور ہمیں اس بات کا ڈھار ہے کہیں محمد شامی پاکستان کی چھے ساتھ وکٹے نہ لے جیسے یہ بات ادوار والے دن ہے ہمارے اور بھائی اس بندے کو کووٹ تھا کووٹ سے ریکاور کر کے پہنچے اور بھائی بندہ بیمار ہو تو بندے میں اتنی جان ہی ہوتی بندہ خود یوں یوں ہو کے چاہر رہتا ہے لیکن بندہ آیا بندے نے بھائی چاہر اے لیاور میں ہی کمال کر دیا سب کو حیران کر کے رکھ دیا ہے پوری دنیا کو اے کور پھیکا اور پوری کرکٹ کی دنیا کو اس نے حیران کر کے رکھ دیا آج تک آئی تنگ چار وکٹے کور میں نہیں آئی نہیں آئی جی کمال کی بولنگ کی دوسری طرح پاکستان کے دیکھو نا جس طرح اب ہی ہم نے پوری بیس آورا میں ایک چھکا مارا لاؤ انہوں نے بارہ یار ہمارے صرف سبتر سکور انہوں نے چھکوں سے بورا گیا تو پاکستانی سوئے ہو یار ابھی ان کے آلاد ہیں دیجئے آگے جا کے کیا کریں گے ابھی تو بار میں میچ چال رہے ہیں ہمارے بولر کیا آ رہے تھے وہاں پہ جائیں گے ادھر کی پچھے فاس تو بالے بہت زبردست ہوں گی بالے ایسی پھینکے بہے ہیں انہوں نے گراؤنٹ سبار پھر مارے ہیں یہ ان کو پتہ جال جائے گا نا پہلے میچ انہوں نے اتوار والے دن انڈیا کے ساتھ انڈیا میں کہتا ہوں یار یقین مانو مجھے تو شمی سے بہت اور ہاں ایشون بہت گندہ بولا رہا ہے بھائی ایشون بھی بجائے گا یہ میں آپ کو بتا جو اسریلیا کے پچھے ہیں نا وہ انڈیا کے لیے بہت زبردست ہیں انڈیا کو کھیلنا آتا ہوتا بے بابا انڈیا کو سلو دو سیس پیج دو انڈیا تمہیں جیت کے دے گا کیونکہ ان کے پلیئرز میں بھائی ہڈ عرامی نہیں ہیں ہمارے پلیئرز میں ہڈ عرامی ہیں کھلتے نہیں ہیں نا اصل مسئلہ یہ ہے دیکھو پورے میچ میں ایک ٹھکا لگانا کوئی طب بنتا ہے کیونکہ وہ کوئی علیہ در چیزیں ہیں مارو نا انہوں نے مارے تھے تم کیوں نہیں مار جاتے ہیں وہی تو اور بھائی دوسری طرف شمی یار آپ کی جتنی تاریف کی جائے کم ہے میں کہتا ہوں کہ آپ تاریف کیا جھگدار ہو آپ میں کہتا ہوں کہ ورلڈ کے اپ کے اندر ٹاپ پہ جاؤپ پہ جاؤں گا یار پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ شامی جیسا بالر کوئی نہیں ہو اور اسٹری میں اپنا نام لکھوا دیا ہے کہ ایسا بالر کبھی نہیں پیدا ہوگا صحیح کا تو یار اسی کے ساتھ یہ بیڈے ختم کرتے ہیں ہمنا بہت زیادہ خیار رہے گئے تو بھائی